بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محترم معاصف علی ذرداری صاحب اور بی بی فریال بی بی کے ریفرنسز باقی جو ہمراہی لوگ ہیں ان کے بھی ہمراہ آج لے گئے ہوئے تھے پیشلی تاریخ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ فرد جرمائد ہوگا حالانکہ ابھی تک تو وہ تکمیل پذیر ہی نہیں ہوئے ان کی نیب کی جانب سے آج بھی نیب کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کے پی جی پلی بارگین اس کا بھی فیصلہ ابھی تک ہونا باقی ہے وہ زیرے التوا ہے زیرے تجویز ہے غور و خوض کیا جا رہا ہے کسی کا جو ہے وہ اپروور بنانے کا جو کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اس کا سرپیر ہی نہیں نکلا ہے اور انٹیرم ریفرنس پہلے داخل کیا ہوا ہے ظاہر ہے کہ جب تک یہ مکمل ریفرنس نہیں نیب پیش کرتی اس وقت تک تو مقدمہ آگے چل ہی نہیں سکتا اس لیے کہ نہ تو آپ عدالت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ روز پیس میل کیجئے گا جزوی کیجئے گا حصت سے کیجئے گا یہ نہیں ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح اگر ملدمان پر فرد جرمائد کرنا ہے تو آپ کو مکمل مواد جو استغاسے نے اکٹھا کیا ہو نیب نے جو اس کا اکٹھا کیا ہو وہ دینا پڑتا ہے تاکہ ملدم کو آگے ہی ہو کہ میرے خلاف شباہد کیا ہے میرے خلاف گواہ کون سے ہے میرے خلاف ثبوت کیا ہے اس کا جواب دہی کے لیے یہی ڈیو پروسٹ آف لو ہے آئین کا تقاضہ آرٹیکل ٹین اے اسی چیز کا متقاضی ہے یہ ابھی ہوا نہیں ہے اور کہہ دیا جی فرد جرم فرد جرم ابھی جو ہے کچھ ملدمان چونکہ انور مجید صاحب ہسپیٹلائزڈ ہیں وہ کہا گیا کہ جی ائر ایمبولنس پر لائے جائے نیب نے آج کہا جی ہمارے پاس ائر ایمبولنس ہے ہی نہیں تو ہم کہی سے مانگے تانگے سے کر رہے ہیں وہ کب تک ہوگا یہ اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ نیب کے پاس کوئی سنجیدگی موجود ہے یہ سوائے اس کے کہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے فشنگ اور روونگ انکوائری ہو رہی ہے بانگے تانگے سے پکڑ تکڑ کے کسی کو گواہ بنایا جا رہا ہے کسی کو اپروور بنایا جا رہا ہے کسی کو پلی بارگین کے لالچ پر دے کر اس کو چھوڑا جا رہا ہے اور یہ سوائے اس کے کہ یہ انتقامی جو ہے اس کو توالت دی جا رہی ہے جس طرح آپ نے باقی مقدمات کا حال دیکھا ہے کہ سبھی کو باہر عدالتیں بلاخر مجبور ہو کر عدالت کس حد تک جا سکتی ہے کہ عدالت یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا حق زندگ کی جو ہے آرٹیکل نائن میں آئین میں اسی کو سلب کر کے رکھ دیں آزادی اور زندگی یہ سبھی کا پاکستانیوں کا حق ہے اور اگر آپ کسی کو پابہ سلاسل کرتے ہو کسی پر یہ تلوار لٹکائے رکھتے ہو تو اس کے آئینی حقوق کو آپ سلب کر رہے ہو تو اس لیے یقینی بات ہے کہ جب عدالت کے پاس معاملات جاتے ہیں تو عدالتیں بھی پوچھتی ہیں کہ بتائیے گا آپ نے کیا کیا ہے تو اگر اس غیر سنجیدہ اس ربیے سے طرز عمل سے صرف کسی کو اندر رکھنا ہے صرف کسی پر ت کلوار لٹکائے رکھنا ہے صرف کسی کو جو ہے آپ نے پرسیکیوٹ کرنا ہے یا پولٹیکل انجینئرنگ اس میں کرنی ہے توڑ جوڑ کرنا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی مزاق ہو رہا ہے یہ ریاست ہے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اتنا خرچہ ہوتا ہے ایک ایک پیشی کا ملزمان کا تو جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے کوئی کراچی سے آتا ہے کوئی کہیں سے آتا ہے اس کا تو جو خرچہ ایک طرف ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے گا ہے یہ جو پولیس ساری پاکستان کی آدھی پولیس لا کے کھڑی کی ہوئے کیا یہ بغیر خرچے کے یہ اور یہ خرچہ کس پر جا رہا ہے یہ سارا عوام الناس پر جا رہا ہے اب تاریخوں کو ذرا گن لیجئے گا کتنی تاریخیں پڑی ہیں اور کتنے عربوں کا اس پر خرچے ہو رہے ہیں تو اگر اس طرح کی آپ نے صرف یہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ اخراجات پھر عوام پر غریب عوام پر ڈالنے ہیں تو پھر آج علمان مہنگائی دیکھئے گا آٹے کا تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے چینی کی آپ کی جو ہے کارٹیل آپ کے اپنے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی قیمتیں آسمانوں پر چڑھا رہے ہیں اور باقی آپ چیزیں دیکھیں لوگوں کا زندگی جو ہے جیرن ہو گئی ہے دوبہر ہو گئی ہے اور آپ اس ایاشی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو جو ہے جتنا زلیل کیا جا جا رہا ہے جتنا ان کو پریشر کیا جا سکتا ہے جتنا ان پر دباؤ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے جتنا ان کو مجبور اور لاغ اور بے بس کیا جا سکتا ہے یا کمزور کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے یہ ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہے باہر کے اب گیارہ تاریخ پڑی ہے گیارہ فروری کو ابھی بھی یہ کاغذی تکمیل کے لیے جو ہے تاریخ پڑی ہے جو نیب اپنی ریپورٹس دے گی اور پھر آگے چلے گا ابھی دور دور تک فرد جرم نہیں کہیں نظر آ رہا تھانکیو جی موسیقی